فیلوز السلام علیکم آج میں آپ کو پبلک سرویسز کے بارے میں بتاؤں گا پبلک سرویسز کا مطلب ہوتا ہے عوامی سہولیات یا خدمات جیسے کہ گورنمنٹ ٹیچر ہے اور گورنمنٹ ڈاکٹر ہے اسے ادارہ پے نہیں کرتا بلکہ حکومت پے کرتی ہے اب میں آپ کو پبلک سرویسز کے بارے میں مزید بتانا چاہتا ہوں پولیس پولیس ٹو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک ریگولر پولیس اور ایک ٹرافک پولیس ریگولر پولیس ریگولر پولیس ہماری جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے یہ ہماری پروپٹیز اور جائداد کی حفاظت کرتی ہے اور جو کانون ٹوٹا ہے اسے گریفتار کرتی ہے ٹرافک پولیس اکثر آپ نے روڈ پر جو پولیس کھڑی ہوتی ہے اسے ٹرافک پولیس کہتے ہیں ٹرافک پولیس ہمیں روڈ پر حاصلات اور ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے وہ اگر کوئی ڈرائیور روڈز کو فولو کر کر گاڑی نہیں چلا رہا تو اسے کہتی ہے کہ روڈز کو فولو کر کر گاڑی چلاو ہسپیٹل ہر علاقے میں ایک گورنمنٹ ہسپیٹل ہوتا ہے گورنمنٹ ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہمارا علاج کرتے ہیں اور نرسز ہمارا ہمارا ہماری دیکھ بال کرتی ہیں فائر بریگیڈ جو جب جہاں پر آگ لگتی ہے تو ہم فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں فائر بریگیڈ بہت ڈائنجر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہماری بہت سی لوگوں کی زندگی بچاتے ہیں پوسٹ آفیس ہر علاقے میں ایک پوسٹ آفیس ہوتا ہے اگر ہم نے اپنے کسی دوست یا کسی دوست کو خط بھیجنا ہے یا کوئی پارسل بھیجنا ہے تو ہم پوسٹ آفیس کے ذریعے اسے خط بھیجیں گے اب میں آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں بتاؤں گا پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم کچھ تھوڑے سے پیسے دے کر سفر کر سکتے ہیں اور ہم تھوڑے سے پیسے دے کر سفر کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس اور گورنمنٹ ملازم اس میں تھوڑے سے پیسے دے کر سفر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو شوشل ویل فیر سرویس کے بارے میں بتاؤں گا جو آدمی اپنے ملک کے لیے کوئی فری ادارہ یا درسپینسری کھولتا ہے اسے شوشل ویل فیر سرویس کہتے ہیں یہ ہمیں بارشوں سے لابوں اور توفانوں میں کام آتے ہیں عبدالسطار ایدی ان میں سے ایک تھے ہیں انہوں نے 1951 میں اپنی ایک فری دسپینسری کھولی پھر لوگوں نے اس میں بہت سا چندہ دیا یہ دسپینسری 5,000 روپیز سے شروع ہوئی تھی پھر ایدی ایمولیس آئی آج بھی دنیا میں بہت سی ایدی ایمولیس تیزی سے کام کر رہی ہے تھانکس موسیقی موسیقی